اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جس سے رمضان آگیا ہے رمضان کے پیپریشن اور سٹوریج روچ پر ہے تو یہ بھی ہاں پر بھی میں ایک لسپ بنا رہی ہوں جو کہ میں نے اپنی ماما سے اور اپنی بڑی بہن سے مل کر لسپ بنایا ہے جس پر میں نے ایک ساری ضرورت کی چیزیں لکھیں جو کہ ہم نے کرنی تھی اور جو ہم نے سٹور کر کے لکھنی ہے ساتھی ساتھ میں ہاں پر میں کچھ مسالے ہیں ان کو پیس لی ہوں جس طرح یہ اناردانہ ہے اناردانے کے بعد میں نے چھلی فلیکس کو پیسا ہے آپ موٹی مرچوں کو موٹا موٹا کوٹ لیں یا بلک باریک کر لیں تو آپ کی مرضی اور اس کے بعد میں نے جو دھنیا ہے سوکھا دھنیا وہ بھی میں نے پیس لیا تھا یہ تینوں چیزیں استعمال میں آتی ہیں جب ہم پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اس طرح کی نئی ریسپی ٹرائے کرے ہوتے ہیں جس طرح کٹلٹس ہو گئے تو اس میں یہ تینوں چیزیں استعمال آتی ہیں جب یہ گھر پہ کٹی جائیں تو ان کا ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے موسیقی 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 ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ایک دو ایسی دیشز ہوں گی جو کہ وہ روز یوز کرتے ہوں تو ہمارے گھر میں جو میجر ڈیشز ہیں وہ ہیں شامی کباب اور امدے کی چتنی تو سب سے پہلے شامی کباب کے لیے آپ لوگ گوش لے لیں گوش کے ساتھ ساتھ آپ دھنیا اور پیاس ان دونوں کو اچھی طرح سے پتلا پتلا چاپ کر لیں یا پھر بھیٹ کر لیں یہاں پر تقریباً دو چھوٹی پیاس لیسن اور اتنا ہی سی ادھرک کے تین چار پیس میں نے لے لیے اور یہاں پر میں اب شامی کباب کا مسالہ تیار کر رہی ہوں جو کہ ہے دو چمت زیرہ پندرہ سے اٹھارہ یہ موٹی میرچ دو ٹیبل سپون کالی میرچ چھے بڑی لائچیاں تھوڑی سی لونگ اور تین چار دار چینی کے پیس کوکر میں گوشت پیاس مسالے ادھرک لیسن ڈال کر اس کو پانی ڈال کے اس میں دس کپ اور اس کو تقریباً دل سے پندرہ منٹ کے لیے ویٹ دے دیں ویٹ دینے کے بعد یہ کچھ اس طرح ہے یہ ہاف کوکڈ ہے اب اس کے اندر ہم اپنی چننے کی ڈال آٹ کر دیں گے جو کہ ہے ایک کلو ایک کلو چننے کی ڈال آٹ کر کے ہم اس کو دوبارہ سے ویٹ دے دیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے یہ مکشر کچھ اس طرح کا ہے لیکن یہ موٹا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اب آپ اس میں ایک ایک انڈہ ڈال لیں ایک ایک انڈہ ڈال لیں اگر ایک انڈہ ڈال لیں اگر ایک انڈہ ڈال سکتے ہیں اور اگر انڈہ نہیں ڈالنا تو آپ دہی ڈال دیں یہاں پر ہمارہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیاز اور دھنیاں اور سبز میرچوں کو کٹا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے وہ ایڈ کرنے کے بعد کچھ ایسی سی شکل اس پیس کی بن جائے گی تو اب ہم اس کے کباب کے سائز کے چھوٹے چھوٹے سے سرکلز بنا کر اس ٹری میں سیٹ کر لیں گے ٹری پہ آپ شاپ پر لگا لیں پلاسٹک ریپ پلاسٹک شیٹ اغبار کچھ بھی لگا لیں تاکہ آپ کی ٹری بھی گندی نہ ہو اور آپ کو بعد میں کباب آپ ایزلی اس پر سے اتار بھی سکیں میری ایک لیئر بن گیا اور یہ تقریباً میں نے اس پر چار لیئرز رکھی تھی تو میں نے پھر دوسری ٹری پہ بنا لیے اور یہ ہمارے شامی کباب تیار ہو گئے ہیں اب آپ ان کو فریزر میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ ان کو انجوائے کریں املی کی چھٹنی کے لیے سب سے پہلے آپ نے املی لینی ہے اور اس کو میڈیوم فلیم پر تقریباً چھے سے سات کب پانی ڈال کے اچھی طرح اوبار لینا ہے اور اس کو اوور نائٹ آپ رکھ دیں باہر ٹھنڈا ہونے کے لیے اگلے دن اس پر اس طرح چمچ رہیں گے تو اس کا پیس سا بنا ہوگا گودا سا جو ہوتا ہے وہ نکل گیا ہوگا اس میں چمچ ہلا کر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھولیں کیونکہ آپ اپنے جو کام ہے وہ ہاتھوں سے کرنا ہے اس میں آپ سپون نہیں یوز کر سکتے اب آپ اپنے ہاتھوں سے جو اس کی گھٹلیاں ہیں ان کو اچھی طرح نچوڑ لیں تاکہ جتنا اس کا وہ ہے فلیور ہے جتنا اس پر وہ جو اس کا وہ چپکا وہ ہے املی کا گودا وہ اچھی طرح سے اتر جائے لیکن آپ نے اپنی جو گھٹلیاں وہ ایک باؤل میں کٹھی کرنی ہے ابھی آپ نے وہ پھینکنی نہیں ہے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو املی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی ہم دو تین دفعہ اچھا سا ہے اس کا وہ جو رس املی کا وہ نکال لیں گے یہاں پر میں نے سارا جو گھٹلیاں وہ نکال لیے اب آپ جتنا وہ پیسٹ تھا دیکچی میں اس کو آپ گرائنڈر میں ڈالیں اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں جو اپنی دیکچی ہے وہ بھی ساف کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ گھٹلیوں کو پانی میں بھگو دیں تاکہ ایک دفعہ ہم اس کا دوبارہ سے رس نکال لیں اس رس پر میں آپ کو کوئی کون فلور نہیں آٹ کرنا پڑے گا کوئی جیلیٹین نہیں آٹ کرنے پڑے گی یہ جو چٹنی ہے وہ خود ہی تھک بن جائے گی یہاں پر میں یہ ماما گھٹلیوں کا جو گودہ ہے اس کو دوبارہ سے نکال رہی ہیں اور یہاں پر میں نے جو امڈی کی چٹنی ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ چٹنی آپ سموسوں کے ساتھ پکوروں کے ساتھ دہی بلوں کے ساتھ چارٹ میں بہت لائک آپ کو بہت ہینڈی پڑتے ہیں ہم تو ہر رمضان میں یہ بناتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بلک میں بنتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں سب بھی یہ بہت مزے سے کھاتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے اس میں انگریڈینس داری ہیں وہ کالی مرچ لال مرچ نمک اور چینی ہیں اور وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کی جو انگریڈی فل وہ ہے اماؤنٹ وہ لگ دیا ہے اس کو آپ دکٹیون آدھا گھنٹہ میڈیم فلیم پر پکنے دیں یہ اتنی تھک ہو جائے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور آئے ہوپ آپ کو پسند آئے اپنی ریکمینڈیشن ضرور چھوڑیے گا تیک کیر اور اللہ حافظ مشکرائیے نہیں جائیے آپ بھی کانا بنائیے